50 رپیس کی سلائی کی ہو جائیں گے 50 رپیس سلائی کی لیکن ہم کسٹمر کو 450 کی دے رہے ہیں وید سلائی 450 روید کی آپ کو یہ بیٹشیل مل رہی ہے اگر آپ اپنا کاروار شکرنے ہیں تو 450 کے لیے کہ یہ بتا ہے یہ سیل کتنے میں ہو سکتی ہے یہ سیل کم کم 600-600 کے ساتھ 600-600 کے اگر ہول سل کا کے بھی سیل کریں تو آرام سے سیل ہو جاتی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آل ان ون آج کی مارکی ریویو کی ویڈیو میں آپ کو ریویو کروا رہے ہیں فیصلہ باد کی سپر ہول سل بیٹشیل مارکیٹ جہاں سے آپ کو تول کا کپڑا ملتا ہے تول کے اگر ہی ساپ ساگنے کپڑا لینا ہے سپر ہول سل ریٹ پہ لینا ہے تو اس مارکیٹ سے آپ کو بڑا ہی اچھا کپڑا مل جائے گا اور سارا موسٹی ایمپورٹ کپڑا ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی کا جتنا بھی کپڑا تو وہ آپ کو یہاں سے ملے گا نہ صرف آپ اس سے بیٹشیل بنا سکتے ہیں بلکہ اسی کپڑے کو یوز کر کے آپ اسے وال پیپر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسٹمائز کام کرنا ہے سپیسیفک جیسے آپ جب میری ہاتھ بھی یہاں پہ دیکھیں تو یہ پرنٹ جو بی 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 پرنٹ ہے سپیسیفک کہ جو مارکیٹ اس طرح آم ناروال پرنٹ نہیں ملتے تو اس طرح کے سپیشل پرنٹ جو وہ بھی آپ اس مارکیٹ سے سپورٹ کے پرنٹ ہے اس مارکیٹ سے مل جائیں گے سپر ہول سیل ریٹ پر مل جائیں گے تو یہاں سے آپ کھلا کپنا ہے جسی صاحب صاحب کو چاہیے وہ آپ لے کے کسٹمائز ان سے سٹیچنگ کروانا چاہیے ان سے کروا سکتے ہیں ان کے علاوہ بہت سے ان شاپ آنر سے پتا کر سکتے ہیں تیلی یونٹ ہے تو یونٹ پہ جا کے اپنی جو بھی آپ کو سائی سپیسیفک چاہیے اپنا برینڈ نام لے کے اپنے برینڈ کا نام دے کے آپ سٹیچنگ کروا سکتے ہیں نیا سٹاک بنوا سکتے ہیں تو ابھی ایک شاپ آنر سے آپ کو ملوائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا تو ابھی آپ کو شاپ آنر سے ملواتے ہیں اور کیا کیا ورائیٹی ان کے پاس ہے ریڈ کے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جن سے پوچھ کے بتاتے ہیں جی اسلام علیکم شبیر بھائی کیا حال ہے شبیر نام جین کا اچھا مجھے بتانے آپ کے پاس کون کون فی ورائیٹی اس کے اندر ویلیبل ہے ہمارے پاس ایک سپورٹ کی ورائیٹی جو ہے ایک سو پچاس سے لے کر دو سو پچاس تاکی میٹر بریٹ ہے اس کا ٹھیک ہے ایک سو پچاس سے لے کر دو سو پچاس روپر میٹر تاک پر میٹر ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے اس میں ویڈ کی حساب سے کیجی کی حساب سے لینے تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے کیجی کا حساب ہے چاہ سو پچاس میں پانچ سو بھی ہے چاہ سو پچاس روپر پانچ سو روپر کیجی کی حساب سے ملے گا ٹھیک ہے چلیں اچھا ٹائم بیس کی ہوگا پہلے دکھائیں کہ ڈیڑھ سو روپر والی ورائیٹی کون کون سی کی ہے جیسے یہ تھوڑا دکھائیں بھی نہیں تو یہ سارے جو پرینٹ لگے ہوں میں بچوں کے پرینٹ بھی ہیں اور دوسرے جو بڑے والے پرینٹ ہے بیٹشیٹ کے ساری ورائیٹین کے پاس آویلیبل ہے تو پہلے شروع کریں جو ڈیڑھ سو روپر کے اندر میٹر میں آتی ہے وہ دکھائیں کہ کون کون سے پرینٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا پرینٹ جو ہے اچھا اس کا پہلے سائز بتائیں اس کا عرض گیتا ہے اس کا سائز ہے چون سٹھ انچ چون سٹھ انچ اس کا سائز ہے تکریباً ایک سو پچاس روپرر میٹر اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے ٹیرک ہے تو کچھ سو کڑے میٹر کو کپڑا ہو گا فوشیٹ کے سائیے کسی نے Thکیس روپرATION ڈیٹھ سار کے سر چون سر پی cloves سلائے م fibers ہم کسٹمر کو چار سو پچاس کی دے رہے ہیں چار سو پچاس ربے کی آپ کو بیٹری مل رہی ہے اگر آپ اپنا کاروبار شکرنے تو چار سو پچاس کے لیے کہ یہ بتا یہ سیل کتنے بھی ہو سکتی ہے یہ سیل کم کم چھے سو ساڑھے چھے سو کے ساتھ ساڑھے چھے سو کے کار ہول سل کا کے بھی سیل کریں تو آرام سے سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور ایک چیز اس کے کپڑے کی گارنٹی ہر طرح سے یہ ایکسپورٹ کی ہے اس کی کلر کی مکمل طور پر گارنٹی ہے ٹھیک ہے کسی کسے کلیم ہوں ہم دیں گی ان کو کلر کی بھی کپڑے کی ہر طرح سے گارنٹی ہے ساڑھے چار سو کی بیٹری لیں چھے ساسو کی چھے سو کی ہول سیل میں ایک ہزار روپے تک آپ اپنا بیشک برینڈ نیم دے کے اس کا شوٹ کروا کے سیل آؤڈ کر سکتے ہیں کپڑا دکھا دیں دوبارہ سے باقی شبیط نے دیزائن دکھا دیں تھوڑے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھے سو پچاس روپے پر میٹر ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں بتا جیے سنگل بیٹ کی ہے سنگل بیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ سنگل بیٹ کی ہے ٹھیک ہے دونوں سائج بارڈر دیکھ رہے ہیں نا اس میں ڈبل بیٹ والی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو یہ بھی جی تو ابھی یہ ڈیزائن دکھا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا کھولیے گا جیس ڈیزائن کو پاپر شو ہو جائے یہ دیکھیں سارے ڈیزائن جی زبردست ہے ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن یہ رکھتے ہیں میں اسی جی یہ دیکھیں سارے کے سارے ایک سپورٹ کوالٹی کے اچھے جو تین میٹر کی ایک بیٹ چیٹ بنے گی تین سے دو بنیں گے اس کی نہیں تین میٹر کی ایک تکیہ ٹھیک ہے اور ایک سنگل شیل جو کنگ سائز کی بنے گی کنگ سائز کی بیٹ چیٹ اچھے اس کا عرض کتنا یہ بتائی گا عرض کتنا ہے اس کا ہونے دو گا اس بار چونسٹیج بارے چونسٹیج اچھا ایک اور چیز جیسے یہ نیچے نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا میس پرنٹ ہے یہ چیز کا کلیم ہوگا یہ نہیں ہاں کلیم ہوگا بلکل فریش مال ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی جسنا سے لیفٹ وڈ ہوتا ہے ایک سپورٹ کالٹی کا یہ وہ ہوتا ہے لیکن جو بھی اگر ڈیفیکٹ ہے وہ ان کا ہوگا آپ کو یہ فریش پیس دیں گے تو ایک دو ڈیزائن اور دکھا دیں یہ مزید اس میں ڈیٹھ سو والی میں تو اس میں دیکھ کرتے جائیں بی بی پرنٹ بھی ہیں اس میں اور دوسرے پرنٹ بھی آپ کو مل جائیں گے اب اپنے برینڈ نیم کے لوگو لگا کے اپنے حساب سے جو بھی آپ نے برینڈ نیم لگانا ہے پکچر لگانا ہے لگا کے سیل اوڈ کر سنے بی بی کے اچھی خاصی ورائٹی ہے اچھا یہ کیلی صرف بیٹ شیٹ میں نہیں ہوتا سکتی اس سے اپنے وال پر لگانا اگر پیپر کے طور پر تو فیبرک پیپر کے طور پر بھی ہوتا سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو شبیر بھ بھی اور دکھائیں جی اس کے بعد یہ تو اگر اپ ڈیڑھ سو بے کی ورائٹی یہ سنگل بیٹ کی اگر ڈبل بیٹ کی بات کریں تو اس میں کون کون سے ڈیزائن اویلیبل ہے اس کا ریٹ کیا جو ڈبل بیٹ ہے وہ تقریباً دو سو سے دو سو پچاس رو پر میٹر ہے اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ساری ایک سپورٹ کو آل دی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کافی ساری ڈیزائن ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس میں کپڑا بھی مل جائے گا آپ کو کیار بیٹ شیٹ بھی مل ج سے چھ سو اڈبل بھی مل جائیں گی ایک دو چار چھے جتنے بھی چینے پر آدمی ایک دو چار جتنی آپ کو چاہیے اسی محصے پر آپ کو مل دیں گے باکی ریٹ ہے جی بھی آپ دکھائیں گے تو یہ بھی آپ کو دو سور میٹر جو ہے وہ والے سارے ڈیزائن دکھا رہے ہیں تو پہلا پرنٹ یہ ہو گیا سکرین شان لے کے نمبر دوں گا ویڈیو کین پر آپ کو ان چھوپ گا لوں گا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کین پر بھی یہ والا پرنٹ ہمیں چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے اچھا اگر آپ یہ ویڈیو دیڑھ ماہ دو ماہ کے بعد دیکھیں افکورس یہ والا سٹارگن کے پاس آویلیبل نہیں ہوگا تو پھر جو نئے ڈیزائن ہوں گے وہ آپ اپنے دو سو روپے پر میٹر ملے گیا دو سو روپے پر میٹر یہ سارا اکسپورٹ کا کپڑا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو تین میٹر سے زیادہ کپڑا چاہیے مدد کسی کا بیٹ زیادہ کی گا تو وہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا تو ڈیزائن دیکھیں جی اور باقی ریڈ والا دکھا دیں لاس پر جی اچھا اڈ آئیسو والا رہا میٹر جو وہ بھی دکھا دیں کچھ سیمپل اچھے اس میں قولیٹی میں تھوڑا سا بتائیں جی فرق آتا جائے گا ریڈ میں نہیں فرق ہوگا ٹھیک سائز کا سائز کا فرق ہوگا ٹھیک ساری ایکسپورٹ کی ہوگی یہ دو سو پچاس پر میٹر ہے ٹھیک ہے ان کے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ جی ڈیزائن پر میٹر والا بیش آگیا ڈیزائن پر میٹر کپڑے کی قولیٹی وہی رہے گی صرف سائز جیسے آپ ڈیزائن پر میٹر سارے پونے تین گز بارے ہیں سارے پونے تین گز ٹھیک ہے جی تو یہ چھیک سارے ڈیزائن سے لے کے سو تک بار ہے اس کا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پچانوے سے لے کے ایک سو دس انچ تک اس کا عرض ہے ٹھیک ہے اس کپڑے کا جتنا بھی یہ دکھا رہے ہیں تو یہ ڈیزائن اس میں دیکھتے رہے جی تو باقی آپ وٹس اپ پر رافتہ کریں گے تو یہ آپ کو ڈلیور بھی کروا دیں گے باقی شہروں میں ان کا بیلٹی وغیرہ ہوتا ہے زیادہ کامین کا ہوتا ہے تو بیلٹی وغیرہ پیمنٹ کروائیں گے بیلٹی وغیرہ آپ کو کروا دیں گے تو ڈیزائن دیکھتے رہے ہیں جی زبردست ہیں سارے کے سارے میکسیمم کوشش یہ ہے کہ آپ کو جتنے اچھے ڈیزائن پروپر پوری انفارمیشن مل سکے اپنا اگر آپ نے online بھی start کرنا ہے تو یہ پورے تھان کے تھان آپ لے کے اپنے ہی صاحب سے سٹیچ کروا سکتے ہیں اپنے نام سے ٹھیک ہے تو اچھے یہ پرکیل ہے پرکیل ہے یہ بھی اسی ریٹ پر تھوڑا سا فرق بتا دیں پرکیل اور کارٹن میں کیا مدونوں میں کیا فرق ہے کپڑے میں پرکیل اچھی کوالٹی ہوتی ہے کچھ پرکیل جی ہے یہ کارٹن سے بھی اچھی کوالٹی ہے ٹھیک ہے کوالٹی ہے تھوڑا تھوڑا سا زوم کا کہا دکھا سیں گے کہ ایر جٹ کناری پر زبردستہ پرنٹ بھی چیک کرنے میں کتنا فائن ہے اس کو آپ ایسا والپے پر بھی یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دوں گا وہ آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے ڈیزائن چک کریں جی یہ ساڑھا اٹھائیسو روپے میٹر ہے یہ دو سو پچاس روپے پر میٹر ہے دو سو پچاس روپے پر میٹر کی تقریباً ایک سو داس انچ بار ہے اس کا ٹھیک ہے ایک سو داس انچ مطلب جو ایکسٹرا لارج بن جائے گی ایکسٹرا لارج یا ایکسٹرا میٹر کی بن جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ جی کوشش کیے کافی سارے دیان آسار اس میں اور بھی اچھا شبیر بھائی اب ریڈ دوبارہ بتا دیں جو ڈیڑھ سو پر میٹر ہے اس کا ریڈ کتنا بنا جی تین میٹر کی بیٹر ہے ٹھیک ہے وہ تین میٹر کی وہ بنے گی سنگل چار سو چار سو پچاس سنگل بن گی اس کے بعد جو دو سو پر میٹر والی وہ کتے بنے گی بنے گی ٹیم میٹر کی ٹھیک ہے وہ تقریباً چیسو کی بنے گی ٹھیک ہے اور جو اس کے بعد اٹھائیسو روپے میٹر والی ہے دو سو پچاس کی ہے نا وہ ساڑھے ساتھ سو کی بنے گی ساڑھے ساتھ سو کی میکسیمم ریڈ ساڑھے ساتھ سو کا کپڑا بنے گا پچاس روپے سلائی آٹھ سو کی آپ کی ایکسٹرا کنگ سائز کی جو بیٹ ہے اس کی بیٹشیٹ بن جائے گی ساڑھے آٹھ سو کی آپ کو تیار پڑھے گی اگر آپ پیکنگ میں لگائیں تو پچاس روپے زیادہ زیادہ لگیں گے پیکنگ کے مارکیٹ میں بارہ سو تیرہ سو میں لوکل جس پہ سفائر کا ٹیگ لگا ہے کسی کا ٹیگ لگا ہوا ہے وہ سیل ہوتی ہیں تو بارہ تیرہ سو بھی آپ اپنے برینڈ کا نام دے کے شروع کروا کے تو آپ یہ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں بیٹشیٹ کا بہترین ذا ٹھیک ہے لازٹ ٹائم کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا جی میکسیمم کتنے سے آپ شروع بزنس تو اس کا بھی آپ کو بتا دیا جی کہ صرف اور صرف سنگل بیٹشیٹ لیں تو چار سو پچاس کی ہے آپ پانچ پانچ بیٹشیٹ بھی لیں تو پانچ ہزار کے بجٹ میں آپ کی کم از کم بیس پچیس پیس بن جائیں گے تو جو آپ آگے آسانی سے سیل کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بیلس کا سکیچ بنا کے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ایزی ہو سکے اس کاروبار کو سمجھنے میں اچھا جی تو اب یہ دیکھیں آپ کے لیے جی چھوٹا سا میں نے سکیچ بھی بنا دی ہے آپ کو ایزی ہو جائے جی کہ کتنے سے آپ جو ہے بزنس صرف صرف ستاون سو روپے سے آپ شروع کر سکتے ہیں تین آپ کو جی دیکھ اس پیکج میں دی ہیں جی سمال بیٹشیٹ جو ہے سنگل بیٹ کی بیٹشیٹ چار سو پچاس کی ویڈ سٹیچنگ تیرہ سو پچاس کی آپ کی یہ بنی دبل بیٹ والی چھے سو کی ہے تو اٹھارہ سو کی وہ بن گی تین کنگ سائز جو ہے وہ آپ کی بائی سو پچاس کی بنی ٹوٹل چون سو ہو گیا کینگ سائز اور ڈبل بیٹ کی چھے سو سٹیچنگ تین سو سٹیچنگ بن جائے گی ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کا سیفہ سیف ستاون سو بیل بنے گا یہ صرف ایک پیکج آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کتنی انویسمنٹ سے آپ تھوڑی چھوٹی سب سے چھوٹی انویسمنٹ یہی ہے جسے آپ اپنی ورائیٹی کے ساتھ اپنا کارور شروع کر سکتے ہیں تین کے تین باقی آپ کے اپنی مرضی ہے بے شک آپ صرف سنگل بیٹ کی لے لیں بے شک آپ ڈبل بیٹ کی لے لیں بے شک آپ کینگ سائز لے لیں وہ آپ ان سے رابطہ کر کے تو ان سے کنٹیک کر سکتے ہیں نمبر شاپ آنے کا نیچے ہے جی جمشید بھائی اور شبیر بھائی ٹھیک ہے تو یہ ان کے جو دکان ہے یہ ان کا کار دیکھ لیں جی ایم شریف فیبرکس ٹھیک ہے کہاں پہ ان کی دکان ہے جی یہ توری والی گلی ٹاٹا مارکیٹ فیصلہ بات کے اندر توڑی والی گلی مشہور ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آ کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ نیچے ان کے نمبر ہے دونوں نوڈ کر لیں سکنٹھول لے لیں ان سے آپ کال پہ رابطہ کر لیے جی کا سائی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو یہ پروائیڈ کر دیں گے اچھا جی ان کے پاس جو کچھ سٹیچ سٹاک بھی بڑا ہوئا ہے سٹیچ کا سیمپل بھی اب چیک کر لیں کس طرح کا ہے تو وہ بھی ہے بھی شبیر بھائی تکھا ہے اس کا ریٹ بتا دیں کیا یہ 850 رپیہ یہ کنگ سائز کی کینگ سائز کی دیکھیں تک ہے صور کی بھی ہے ٹھیک ہے ہے دوسری دوسری اچھی برینڈ ہے نا ان کی کوالٹی ہیں یہ ٹھیک ہے ان کی کوالٹی ہیں ان کی نہیں ان کی کوالٹی ہیں یہ کھولیں جی ایک بیٹ چیٹ کھول کر دکھائیں جی درہ جس کی ڈیزائنگ بھی چیک ک لیں آپ کھلے تھانو بھی میں نے دکھایا بسمیں یہ دیکھے بیگ لگا ہو ہے آپ اپنا برینڈ کا یہ دیکھیں جس بیگ لگائیں یہاں پہ ان لے کار کسی بھی برینڈ کا ڈال دیں ٹھیک ہے اپنے برینڈ کا ڈال دیں تو زبردست ہو دیکھا اچھا سٹیچنگ کی بات کریں تو یہ دیکھیں فیبریک والیٹی تو میرے ہاتھ میں زبردست ہے ہی ہے تو اب یہ سٹیچنگ بھی چیک کر لیں کتنی فائن سٹیچنگ ہے یہ دیکھیں یہ تکھیہ اس کا پیلو سلائی ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان کی تاریف اور اس لیے آپ آئیں آپ چیک کریں آپ کو گرنٹیل لگے پھر لے کے جائیں ہمارا مقصد یہ کہ آپ کو اچھی چیز اچھے بندے سے ملوائیں جو آپ کو اچھا سٹوک جو پروائیٹ کریں ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیزائن چیک کریں جی کینگ سائز کی ہے نشاد کا پکہ رہے ہیں پرنٹ ہے جی ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی زبردستہ ڈیزائن اس کے دکھائیں جی دونوں پیلو کور اوپر رکھیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے دو جو ہیں پیلو کور ہوگے باقی ڈیزائن جی دیکھیں دو پیلو کور ہیں سب کے ساتھ دو پیلو کور باقی ڈیزائن دیکھیں یہ ساری ڈیزائن اس کے اندر جو میں نے آپ کو بند بھی دکھایا کھلے بھی کھلا کپڑا لینا چاہے وہ بھی مل جائے گا یہ کھول دیا ترائی کبھی یہ بلا جو اچھا پرنٹ ہے آپ کے لئے کھلو بھی دے رہا ہوں تٹھا کے آپ لوگوں پتہ چل سکے میں نے منیمم سا بل بھی آپ کو بنا کے دیا ہے آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو اللہن کا نمبر آپ کے پاس ڈیزائن والا رابطہ کریں جو گھائی لن چاہیے کوشی ہوگی کہ اگر آپ کا بھی ہماری وزا چھوٹی سی انویس بکا ہو سکتا ہے شروع کب ضرور کریں اس جی چک کریں نیکس دیزائن چک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیزائن جئے کبھی کپڑے کی کوالٹی بہترین ہے گرنٹی فیبریک ہے چہتر اٹھٹھٹھ اس کے اس کے بعد نیکس دیزائن یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ چک کریں تو ماشا لن کے پاس کافی دیزائنگ ہے کوشش یہ کہ آپ کو سارے پرنٹ اب یہ سارا سٹیچ سٹوک جو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ اپنے سٹیچ لینا ہے اس میں کچھ لیس ہو جائے گا بندہ زیادہ پیس لے جی پچیس تیس پیس اکٹھے لیں اس میں کوئی پیار محبت ہو ریٹ ہے نا ریٹ اگر ایک بیٹس ہی لیں پھر بھی ساڑھے آرز ہوگی یہ سٹیچ ہے کینگ سائز میں اگر کوئی پچاس لے تو پھر بھی ہوئی ریٹ ہے اچھا اس کا کینگ سائز کا اس کا عرض بتائیں کتنے انچ کیا ہے یہ پچانوے سے لے کر ایک سو داستک کیا ہے پچانوے سے ایک سو داستک اس کا سائز ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے جو سائز ہیں وہ آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے اس کے ڈیزائنگ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اس میں جو کیڈز والا ہے بی بی والا پرنٹ وہ بھی اویلیبل ہیں جو باقی پرنٹ سے وہ بھی سارے اویلیبل ہیں یہ آپ سنگل نے کہہ رہے ہیں وہ بھی ہول سیل ریٹ ہی ہے تو اس کے علاوہ سیٹ لینا چاہے تو وہ بھی یہ دیکھیں کہ یہ زبت سیدھی ٹھیک ہے تو ہرٹے کے چیز ہے اس مارکٹ میں آپ ضرور آئے ہیں اگر آپ آن لائن بھی کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن اس کام کی طرف آئیں بیٹچیٹ میں بہت بھی کام لوگ ہیں ٹھیک ہے جو کام اس طرح کا کر رہے ہیں اور خاص طور پر اگر کر بھی نہیں ہے تو آپ ریڈ کا مارجن رکھ کے دیں تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور چلے گا جو فیصلہ باد میں رہتے ہیں وہ تھی سوفر کو ضرور آویل کریں جی یہاں پہ ہیں مارچالا میں تو ایک دوگان آپ کو ریو کر رہا ہوں اندر پوری کی پوری مارکٹ ہے توڑی والی گلی میں ٹھیک ہے جہاں بھی ہر بند کا ایک سے بڑکی ایک ورائٹی ہے اور اس کپڑے کی ہر طرح سے گیرنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جی کلیکشن تھی ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک ہے یہ شبیر بھائی دکھا رہا ہے جی وہ بھی دیکھ لیں یہ تکیہ ہے ان کے ٹھیک ہے ان کے ٹھیک ہے یہ ان کے اس کے تکیہ کا پرنٹ ہے لیڈا ہے یہ ٹھیک ہے جو فرنٹ اور ریورس ہے ٹھیک ہے وہ ساتھ اس کے نا یہ پلو ہے اس کے ٹھیک ہے وہ لیڈا ڈیزائن کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا بھوشکر شبیر بھائی آپ کا جی شاپ کا ریویو کروانے کے لیے تو لائس پیس جے بھی دیکھ لیں جی ٹھیک ہے تو یہ لائس پیس جے آپ کو یہ بھی دکھا دیا مطلب جو آپ کو تھان دکھائیں یہ انہوں نے سلائک کروا کے کچھ رکیوں میں آپ چاہیے آپ تھان لے سکتے ہیں آپ چاہیے آپ یہ سٹیچ لے سکتے ہیں بھوشکر شبیر بھائی آپ کا جی شاپ کا ریویو کروانے کے لیے تو ان سے آپ نے رابطہ کر لینے ہیں نمبر میں نے ان کے آپ کو دونوں دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا گائیڈ کر دیں گے تو یہ تھی دیار کے چھوڑی سے ایک ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو کیسی لگی ویڈیو آپ کے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہیں آپ کومنٹ کرتے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے ہرچہ جی نہیں مزید ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی انفارمیشن لے کریں ٹھیک ہے تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں جی کسی اور مارکیٹ پہ کس بزنس پہ آپ چھوڑی سے ویڈیو بنائیں ہم تو آپ نے ضرور بتانا ہے جی ہم کوشش کریں گے جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ لوگ فیصلہ واد میں خاص طور پر ہیں کسی اور سیٹی میں بھی ہیں آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ہولسل کا خاص طور پر کر رہے ہیں آپ کو یہ کہ جی اگر کوئی بندہ وہ کام کرے چھوٹی انویسمنٹ سے آسے سٹاک لے کے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو سٹور ہے اس کے انشاءاللہ ضرور ریویو کریں گے لیکن اس میں پیکش یہی ہو جسا میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں مینیمم سے مینیمم اماؤنٹ میں آپ کی ویڈیو دیکھے گلے بندے کو فائدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کا ریویو کا نامائزہ میں دہا رہی ہے اچھی چیز دکھائیں گے ہم ضرور ریویو کریں گے اچھی انفرمیشن تاکہ لوگوں تک بھی آپ کی انفرمیشن آپ کی پرڈکٹ جا سکے ٹھیک ہے تو اور سب سے مین چیز کا موٹیو یہ ہے کہ ہم فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں کسی کا ریویو جس شوق بھی کرتے ہیں پہلے ان کا کرتے ہیں پہلے ہم خود چیک کرتے ہیں جن بندے بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں مال بھی ان کا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نا بس یہ اوپر اوپر سے ٹھیک بعد میں کسٹموں کو پروپر گائیڈ بھی نہ کریں چیز بچھی نہ دے تو بغیر کسی جو ہے پیمنٹ کے ہم کرتے ہیں جو بھی اگر آپ نے ریویو کروانا ہو تو آپ کے پاس اس طرح کی پروڈکٹ کوئی نہ کوئی اچھی سی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں جی بندہ کوئی بھی اگر کاروبار کرنا چاہے نیا تو چھوٹی سی انویسمنٹ آپ سے کاروبار وہ چیز لے کے کاروبار کر سکتا ہے تو آپ ضرور حفظ کریں جی فری آف کاؤسٹ میں انشاءاللہ آپ کی ریویو کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلد ملاقات کی اچھی ہو نیس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ وی امان اللہ